پیارے دوستو ہر دن کی طرح آج پھر ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ لے کر آئے ہیں یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک ایسے شخص کا جو جانوروں کی بولیاں سیکھنا چاہتا تھا جب وہ شخص جانوروں کی بولیاں سیکھ گیا تو کس طرح مسئبت میں پڑا اس کا گھر بار مال و دولت سب کچھ برباد ہو گیا اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سیکھا دیجئے مجھے اس بات کا بڑا شوق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا یہ شوق اچھا نہیں ہے تم جانوروں کی بولیاں نہ سیکھو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے وہ شخص نے کہا آپ کا اس میں کیا نقصان ہے حضور میرا ایک شوق ہے اور اس شوق کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں آپ میرا یہ شوق پورا کر دیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جب یہ شخص باز نہیں آتا تو تم اس کو جانوروں کی بولیاں سیکھا دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے مولا یہ بندہ مجھ سے اس بات کا اسرار کر رہا ہے کہ مجھے جانوروں کی بولیاں سیکھا دیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی بولیاں سیکھا دی اس شخص نے ایک مرگ اور ایک کتہ پا لکھا تھا ایک دن کھانا کھانے کے بعد اس کی خادمہ نے دسترخان کو جھاڑا تو روٹی کا ایک ٹکڑا دسترخان سے گرا اس کا کتہ اور مرگ دونوں دوڑتے ہوئے اس ٹکڑے کی طرف بڑے اس روٹی کے ٹکڑے کو مرگ نے اٹھا لیا کتے نے اس مرگ سے کہا ارے ظالم میں بھونکا تھا یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتا تیری خوراک تو دانا چننا ہے مگر تو نے یہ روٹی کا ٹکڑا بھی نہ چھوڑا مرگ بولا گھبراؤ نہیں کل ہمارے مالک کا یہ بیل مر جائے گا تم کل جتنا چاہو اتنا گوشت کھا لینا اس شخص نے ان کی یہ بات سن کر فوراں ہی اپنے بیل کو بیچ ڈالا وہ بیل دوسرے دن مر گیا لیکن نقصان خریدار کا ہوا اور یہ شخص نقصان سے بچ گیا دوسرے دن کتے نے مرگ سے کہا بڑے جھوٹے ہو تم خمخہ مجھے آج کی امید میں رکھا بتاؤ کہاں ہے وہ بیل جسے میں کھا سکوں مرگ نے کہا ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے وہ بیل کو بیچ ڈالا ہے اور اپنی بلا دوسرے کے سر ڈال دی ہے مگر لو سنو کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا کل گھوڑے کا گوشت جی بھر کے کھا لینا اس شخص نے یہ بات سنی اور فوراں ہی گھوڑا بھی بیچ ڈالا دوسرے دن کتے نے پھر شکایت کی تو مرگ بولا بھائی کیا بتاؤں ہمارا مالک بڑا بے وقوف ہے جو اپنی آئی گہروں کے سر ڈال رہا ہے اس نے گھوڑا بھی بیچ ڈالا اور گھوڑا خریدار کے گھر جا کر مر گیا بیل اور گھوڑا اگر اسی گھر میں مرتے تو ہمارے مالک کی جان کیلئے فدیہ ہو جاتا مگر اس نے ان کو بیچ کر اپنی جان آفت میں ڈال لی لو سنو اور یقین کرو کل ہمارا مالک خود ہی مر جائے گا اور اس کے مرنے پر جو کھانا پکے گا اس میں سے بہت کچھ کھانے کو تمہیں ملے گا اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے اس کو کچھ سمجھ نہ آیا اور دوڑتا دوڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا حضور میری گلتی ماں فرمائے اور موت سے مجھے بچا لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نادان اب یہ بات مشکل ہے آئے قضاء نہ ٹل سکے گی تمہیں اب جو بات معلوم ہوئی ہے مجھے تو اسی دن نظر آ رہی تھی جب تم جانوروں کی بولیاں سیکھنے پر اسرار کر رہے تھے چنانچہ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ وہ شخص کی بہت زیادہ حالت خراب ہونے لگی اور چار لوگ اس کو اٹھا کر اس کے گھر پر لے گئے اور دوسرے دن اس شخص کی موت ہو گئی تو پیارے دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مال و دولت پر اگر کوئی آفت نازل ہو اور کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کو غم اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی جان کا فدیہ سمجھ کر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہوا بہتر ہوا اگر مال پر یہ آفت نازل نہ ہوتی تو ممکن ہے کہ جان ہلاکت میں پڑ جاتی پیارے دوستو ویڈیو کیسے لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہر دن اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جھڑے رہیں چلی دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ